نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہو کشمیر کے الگاو وادی نیتاؤں کو لکر یہ بڑی خبر ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جمہو کشمیر کے آزادی کے نام پر ہنسا کو بڑا ہوا دینے والے الگاو وادیوں کی تمام صفدہائیں بند ہو سکتی ہیں سماج کے کئی حصوں سے الگاو وادیوں پر کیے جا رہے ہیں خرچ کو بند کرنے کی بانگ بھی اٹھ رہی ہے اور ایسے میں سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ الگاو وادیوں کو کیندر کی طرف سے مل رہے ہیں سوڑھاؤں پر روک لگ سکتی ہے کیندر سرکار الگاو وادیوں کو ہوائی ٹکیٹ کشمیر سے باہر جانے پر ہوتیل اور واہن کے سوڑھائیں بند کر سکتی ہے الگاو وادیوں کی سرکشہ میں تینات فلسکرمیوں کو واپس لینے کا فیصلہ جمہو کشمیر کی سرکار کو لینا ہے وردوان میں ان لوگوں کی سرکشہ پر نو سو سے زیادہ فلسکرمی تینات ہیں جمہو کشمیر کے الگاو وادیوں پر ہونے والے خرچ کا کچھ حصہ کیندر بھی اٹھاتا رہا ہے کیندر اب اسے جاری رکھنے کے پکش میں نہیں ہے جمہو کشمیر سرکار الگاو وادیوں پر ہونے والے کل خرچ کا لگ بر دس فیصدی بجٹ دیتی ہے تو سو کروڑ ہر ورش یعنی ہر سال خرچ ہوتے ہیں الگاو وادی نیتاؤں کی سرکشہ پر یہ سو کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے بھارت کے پیزے پر موج کر رہے ہیں یہ الگاو وادی چھ سو پانچ ورش میں الگاو وادی نیتاؤں کی سرکشہ پر خرچ ابھی تک ہو چکا ہے ساڑھے چار کروڑ سات کروڑ دو سو سات کروڑ روپے انیس سو نواسی سے اب تک ایکیس کروڑ روپے پانچ سال میں ہوتلوں دوسری سکھ سو ودھاؤں پر خرچ ہو چکے ہیں ستائیس کروڑ روپے پانچ سال میں اندھن پر سرکاری خرچ پر اور پانچ سو چھے کروڑ روپے سکھ سو ودھاؤں پر سرکاری یعنی یہ ہوتل ہے گاڑی ہے اور دوسری چیزیں جو سرکار الگاو وادیوں کو مہیا کراتی ہے تو اب یہ سبھی سکھ سو ودھائیں جو ہیں وہ سرکار نے بند کرنے کا فیصلہ جلد سرکار لے سکتی ہے اور سودوں کے حوالے سے یہ خبر ہے لیکن یہ فیصلہ جلد ہو سکتا ہے ان الگاو وادی نیتاؤں کے پاس پاکستان سے تو پیسہ آتا ہی ہے ساتھی ساتھ رج سرگار اور کیندر سرگار بھی پیسہ خرچ کرتی ہے الگاو وادیوں پر ان میں سے سرکشہ دس سے پندرہ لوگوں کو سرکشہ دی گئی ہے جو الگاو وادی ہیں اور ان کے اوپر دس سے پندرہ کروڑ روپے ایک سال میں خرچ ہوتا ہے پورو گری سچیف جی کے پللہی نے کہا ہے کہ الگاو وادیوں کو سرکشہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پللہی سے بات کیا ہے ہمارے سب وادیاتا جیتیندر بہدر سنگھ نے پورو گری سچیف جی کے پللہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جس طریقے سے کشمیر میں سپریٹسٹ لگاتار ویروت کر رہے ہیں اور وہاں کی ستی خراب ہے جانکاری یہ ہے کہ ایک سال میں قریب سو کروڑ کے آسپاس روپے خرچ ہوتے ہیں جس میں راج سرکار کی طرف سے ان کو سرکشہ دی جاتی ہے آپ گری سچیو رہے ہیں کس طریقے سے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے کتنے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے ایسا ہے کہ ہم پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم جمہو اور کشمیر کے پیپل جو پبلک ہے ان کو ایمپاور کرنا ہے ان کو ہم ایمپاور نہیں کریں گے جیسے کہ 2010 میں پنچائت ایلیکشنز ہوا تھا اور جو وہاں سرپنچ 77 پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کیا تھا لوکل سیلف گورمنٹ کے لیے یہ 73rd اور 74th ایمنمنٹ تو جمہو اور کشمیر میں لاغن نہیں ہے کیونکہ یہ آرٹیکل 370 کا ہے تو وہاں ایک سپیشل جمہو اور کشمیر پنچائی تیکٹ ہے وہاں لوکل لیڈرز کے لیے کچھ آثورٹی نہیں ہے کچھ فائنینشل پاوز بھی نہیں ہے تو آپ لوکل بوڈیز جو سرپنچس ہیں جو ویلیجز میں گرام میں مریتے ہیں ان کو آپ ایمپاور کریں پھر دوسرا سیٹ آف کمپلیٹ لیڈرز آئیں گے نہیں تو پرانا لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ساب لوگوں کو پرانا لیڈرز موسیقی 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 موسیقی